ایکسپریس ٹائمز کے ناظرین السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیسے سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت کی خبر کے بعد بھارتی جنونی میڈیا خوشی کے اشار دیا نے بجا رہا ہے مگر بھارتی میڈیا نے روایتی رپورٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بریکنگ نیوز دینے میں ایسی فاش غلطیاں بھی کی جو شاید پاکستان میں میڈیا پر کوئی بھی برداشت نہ کرتا ناظرین ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں ناظرین پاکستان کے سابق آرمی چیف اور صدر پرویز مشرف کو سنگین غداری کے مقدمے میں ان کی غیر مجودگی میں سزائے موت کی سزا سنا دی گئی پرویز مشرف کی سزائے موت کی خبر نے پاکستان میں دنیا بھر کے میڈیا میں سنسنی پھیلا دی ہے دنیا بھر کے میڈیا پر پرویز مشرف کی خبر کو بریکنگ نیوز کے طور پر پیش کیا گیا لیکن جب بات آتی ہے بھارتی تو سننے اور دیکھنے والے بھی حیران رہ جاتی ہیں جی ہاں ناظرین پلکل بھارتی ڈراموں کی طرح سنسنی پھیلا کر خبریں پڑھنے والے میڈیا کو مشرف کی سزا کے بارے میں خبر دیتے ہوئے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سزا کونسی عدالت نے سنائی ہے کس کیس میں دی گئی ہے اور مشرف اس وقت کہاں ہیں ایسی ایک ہی نہیں بلکہ کئی اہم ترین اور فاش غلطیاں کی گئیں بھارتی نیوز چینلز نے بریکنگ کے چکر میں پاکستان کے تین شہروں لاہور، کراچی اور پشاور کی عدالتوں کا برین چلا دی ناظرین یہی نہیں متعدد بھارتی چینلز کے نیوز اینکلز کو یہاں تک بھی پتا نہیں تھا کہ مشرف صدر رہ چکے ہیں یا وزیر اعظم البتہ ایک بات ان کو بہت یاد رہی اور وہ تھی کہ پرویز مشرف پاکستان کے سابق آرمی چیف رہ چکے ہیں اور ناظرین ہوتی بھی کیوں نہ آخر کار کارگل جنگ میں مشرف نے بھارتی فوج کو تگنی کا ناچ نچایا تھا بھارتی میڈیا اپنی عوام کو بے وکوف بنانے کا گر جانتا ہے اس کے بڑے بڑے تجزیہ نگاروں نے بھی مشرف کی سزائے موت کے حوالے سے کئی ایسی باتیں کی جو سیرے سے اس کیس کا حصہ ہی نہیں تھی بھارتی میڈیا نے فیصلے کے بعد یہ تک کہہ دیا کہ مشرف کو دبئی سے کیسے لائے جائے گا وہ خود آئیں گے یا انہیں انٹرپول کے ذریعے لائے جائے گا پھانسی کہاں دی جائے گی بھارتی میڈیا جس کی خبر کا کوئی سر پاؤ ہی نہیں ہوتا اسی میڈیا نے پرویز مشرف کے معاملے میں انتہائی مزہ کا خیز بریکنگ نیوز چلا کر اپنی عوام کو پھر علو بنا دیا خرمے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے اس کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اپنی رائے سے اگاہ کرنے کے لیے کومنٹ بھی کریں